بولیٹنگ کی شروعات آج کی بڑی خبر سے آج سے دیش بھر کے ایٹی ایم سے نئے نوٹ نکلنے ہیں لیکن کئی جگہوں سے خبر آرہے کہ ایٹی ایم میں پیسے نہیں ہیں ایٹی ایم کے بعد لوگوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئی ہیں لیکن دلی انسی آر کے کئے ایٹی ایم میں پیسے نہیں ہونے سے لوگ پریشان ہیں دو دن کے بعد ایٹی ایم سنے ہیں زاہر پور پر لوگوں کے پاس کیش کی کمی ہے اس لیے ہر ایٹی ایم پہ لمبی لمبی لائنیں لگ رہی ہیں دلی ممبی اور بینگلورو کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن اب سمسیہ یہ کھڑی ہو رہی ہے کہ پریابت کیش نہیں ہے ایٹی ایمز میں جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک اور دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دو دن بعد ایٹی ایمز کھلیں گے تب وہ جا کر نئے کیش نئے کرنسی جو آئی ہے نئے نوٹس آئے ان کو نکالیں گے لیکن اب دکت یہ ہے کہ ایٹی ایمز میں پریابت کیش نہیں ہے لوگوں کو کس طرح کی دکت ہو رہی ہے جاننے کے لیے الگ الگ شہروں کا روک کریں گے دلی سے ہمارے ساتھ ہمارے سمباراتہ عجیت شیواستف جڑے ہیں اور ساتھی ہمارے ساتھ لخناؤ سے وجہ مشرا جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے سب سے پہلے دلی کا رکھ کر لیتے ہیں عجیت دو دن کے بعد ایٹی ایمز کھلے ہیں کل کس طرح کی لائنیں لگی ہم نے دیکھا ہی بانکس میں لوگوں کو انتظار تھا کہ اب کھل جائیں گے جب ایٹی ایمز کام کرنے لیں گے تو تھوڑی دکت کم ہوگی لیکن یہاں پہ تو کہانی دوسری ہے عجیت آپ سن پا رہے ہیں مجھے لگتا ہوں تک کہ آواز ہماری نہیں پہنچ رہی وجہ کا رکھ کر لیتے ہیں وجہ یہ بتائیے کہ آپ نے سنا آپ نے سنا ہوگا میں جو بات پوچھ رہی تھی عجیت سے کیا کہیں گے لوگ کتے پریشان ہیں بلکل میتری میں یہاں پر آپ کو دو تصویریں دکھانا چاہوں گا کہ لوگوں کو تھوڑی پریشانی بھی ضرور بڑھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سکون ہے یہاں پر میں ایس بی آئی کے ایک سب سے پوچھ علاقے کے لکھنوں کے ایٹی ایم کے سامنے کھڑا ہوا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے میں اپنے کیمر پسن سے کہوں گا کہ ایک بار اس پوری لائن کو یہاں پر دکھائے کہ لائن کتنی لمبی یہاں پر لگی ہوئی ہے لوگ یہاں پر لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ راج بھون کا علاقہ ہے وی آئی پی علاقہ یہاں پر کہہ لاتا ہے اور اسی وجہ سے میں یہاں پر آئے کہ کم سکم یہاں کی استطیقی اگر بہتر ہوگی تو شاید میں کہیں اور کی استطیقی بھی بہتر بتا سکوں یہاں پر کافی لوگ کھڑے میں اس سے باتشیت کرتا ہوں کیونکہ اس ایٹی ایم کی میں اگر پیسہ نہیں پہنچا ہے تو اس چیز کی آشا بھی نہیں لگائی جا سکتی بہتر ہے کہ پورے رازدھانی لکھنوں میں کسی ایٹی ایم میں پیسہ پہنچ سکتا ہے یہاں پر صرف پیسے جمع ہو رہے ہیں ہزار دو ہزار سے لے کے چالیس ہزار روپے تک اس ایٹی ایم میں جمع ہو سکتا ہے اور میں ان لوگوں سے باتشیت کرتا ہوں کہ اس پریشانی کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے کیا نام ہے آپ کا اور کتنے ایٹی ایم پر آپ صبح سے جا چکے ہیں ببیت نام ہے میرا ہم پہنچ ایٹی ایم پر جا چکے ہیں یہاں پتہ چلا ہے کہ یہاں صرف ڈیبالٹ ہو رہا ہے نکل لہی رہا ہے صاحب کون کون سے بینک ایٹی ایم پر گئے ہیں آپ ہم ایکسیس میں گئے ہیں اور یونین بینک ہم ہاں پر بھی جتنے لائن سے یہاں پر آ رہا ہے اسے سب میں گئے ہیں کیا آپ نکالنے کی کوشش میں گئے تھے ہم نکالنے کی کوشش میں گئے تھے پیسے بالکل نہیں ہیں کسی بھی بینک میں آپ کو پیسے نہیں ملا نہیں ایک دو رہا ہے ملا ہے لیکن اس میں بھی بھیڑ اتنی ہے کہ وہاں پر سوچا کہ اگلے ایٹی ایم میں دے کن کن بینکوں میں آپ کو دکھا جس میں پیسے نکال رہے ہیں یونین بینک ہے اس میں بھیڑ لگی ہوئی بہت زیادہ وہاں پر کہا گیا پیسے نکال رہا ہے یہ آپ پر آیا گیا ہے نکال رہا ہے ایس بی آئی کے اور بھی کس ایٹی ایم پر کہے آپ ابھی ایس بی آئی کے ایٹی ایم میں آپ سوچیں آگے جانے کو لیکن شاید ہوں بہت ویڈ ہے ایس بی آئی کے ایٹی ایم میں میرے ساتھ یہاں پہ اور بھی کچھ لوگ ہیں آپ کا کیا نام ہے اور کہاں کہاں لیکن تو لوگوں کو دکت ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی ایٹی ایمز میں پیسے نہیں ہیں ایک بار دوبارہ چلتی ہوں اجید کے پاس اجید آپ بتا رہتے کچھ اجید کس طرح کی پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو میں تھی اگر ہم بات کریں یہاں پر تو یہاں پر ایٹی ایم تو چلنا ہے لیکن جو گھنٹوں لائن سے کھڑے ہیں جن کو آفیسز جانا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے ہم انہیں تمام لوگوں سے بات کریں جو گورمنٹ آفیس میں ہی کام کرتے ہیں کیا کچھ کر کے آ رہے ہیں سر آپ سے سمجھنا چاہیں گے کتنے گھنٹوں صاحب لائن میں کھڑے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن وہ دل جائے ایٹی ایم کام نہیں کر رہا ہے اس میں ادھر بینک کے کارٹ اس میں نہیں پتہ نہیں اس میں تو باہدی ہے چلی اس میں نہیں ہو رہا ہے میڈے سے بات کریں گے میڈے آپ بھی یہاں پہ کھڑی ہیں کیا لگ رہا آفیس آور ہے اور آپ ایٹی ایم میں پیسے نکالنے کی گھر میں کھرچے کے لیے بلکل بھی پیسے نہیں ہے کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کیسے پڑوں سے سے مانگے تو ہم کرائے میں آ رہے ہیں آفیس گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتے آفیس میں نے آئیں گے تو ایفسنٹ ہو جائے گی کیا سرکاری آفیس میں آپ کام کر رہے ہیں تو مل جاری چھٹی آپ کو بینکوں میں جا رہے ہیں ایک گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں پیسے نکال کے یہاں سے ایٹی ایم سے لیں گے جمع کرنے وہ کہہ رہے ہیں جی لائن میں آؤ اب کلول دیکھیں گے یا سیٹ ایٹ سنڈے میں دیکھیں گے جو ہمارے پاس پڑے ہیں دو ہزار پانچ ازار جو بھی ہیں جن لوگوں کو آفیس جانا ہے ان کو بھی بہت دکت ہو رہی ہے کیونکہ ایٹ ایمز نے لمی لمی لائنے لگی ہوئی ہے خرچے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پیسہ نکالنا بھی ضروری ہے موہیت ہوم ہمارے سنواز آتا دلی سے جڑے ان کے پاس چلتے ہیں موہیت آپ کو کس طرح کے لوگوں کی کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا لوگ کر رہے ہیں میں ترین اس وقت میں سنسد مارک ایریا میں کھڑا ہوں جہاں پہ آس پاس سبھی آفیسز کا ایریا ہے سرکاری دفترز ہیں یہاں پہ اور گھرے تو پرائیوٹ کمپنیز کے پڑے پڑے آفیسز یہاں پہ لوگ صوبہ سے آ رہے ہیں میرے پیچھے دو ایٹ ایم ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا اور سپیٹ بینک آف پڑیالا یہاں پہ لوگ صوبہ سے یہاں کھڑے تھے یہ ایٹ ایم کو ہمارے کیمرے کو دیکھ کے ایٹ ایمز کو کھولا گیا ہے لیکن جب تک کیمرہ آر نہیں وہاں تر ان کے شیٹر بھی بنتے دوسری طرف آئیسے اسی بینک ہے وہاں پہ بھی کافی لمبی لائن لگ رہی ہے لیکن لوگ جو ہیں یہاں پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ ایٹ ایم سے جو ہے پیسہ وہ بہار نہیں نکل پا رہا ہے اب جو بینکس کا اندر لائن لگ رہی ہے وہ ڈیپوزٹ کے لئے لائن لگ رہی ہے لیکن جو ایٹ ایم جو آج کھلنے تھے ان کو کہا تھا کہ سبح چھ بجے سے وہ ورکنگ موڈ میں آ جائیں گے وہ آج نہیں کھل رہے ہیں اب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دس بجے سے ایٹ ایم کھلیں گے لیکن اب دس بچ چکے ہیں اب بھی ایٹ ایم سے پیسہ نہیں نکل رہا ہے کوئی ایٹ ایم سے پیسہ نہیں نکل رہا ہے یہ ایک سماسے کھڑی ہو گئی ہے لوگوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے لئے ضروری ہیں وہ جان لیجے پیسے آئے سے ادھک ہوئی ہوئے نوٹیں وہ سمیت کرتے ہیں اور آئے سے زیادہ ہے تو جرمانہ بھی لائے گا اور ٹاکس بھی لائے گا تیس دسمبر تک بارن ٹرانزیکشن آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے شادی میں گفت ملنے والے پیسوں کا ثبوت بھی دینا ہوگا ایک لاکھ سے زیادہ کے نقضی گفت پر پوچھتاج بھی ہو سکتی ہے زمین بیشنے پر ملے کیش کے لئے آئے کر ویباق کو کاغذات بھی دکھانے ہوں گے مکام بیشنے پر کاغذ پر لکھی رکم کو ہی وید مانا جائے گا بچوں کے گلت میں ڈھائیلا تک ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پیسے آئے سے ادھک ہوئے تو ٹاکس اور جرمانہ دونوں لگے گا جو آپ رکم بانگ میں جمع کریں گے اس پر ٹاکس تو لگے گا ہی اس کے علاوہ جرمانہ بھی لگے گا اور تیس دسمبر تک جو راشی آپ بانگ سے ٹرانزیک کریں گے اس پر پہنی نظر رہے گی آئی ٹی کی آج بھر جہاں پر پر پرانے نوٹ چلیں گے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریلوے سٹیشنز پر چلیں گے اس کے علاوہ پیٹرول پمپس پر چلیں گے جو سرکاری اسپطال ہیں وہاں چلیں گے سرکاری گروسری شاپ جیسے سفل وغیرہ وہاں چلیں گے سرکاری بس اڈا یہاں پر آپ پرانے نوٹ آج بھی استعمال کر سکتے ہیں آج رات بارہ بجے تک آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ پرانے نوٹ